ناظرین پرگرام آپ کی بات کے ساتھ میں ہوں ایسن شہزاد ناظرین خان کو پر حملہ ہو چکے اور گولیاں برسائی گئیں یہ میرے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکن میں موجود ان سے بات کرتے ہیں میڈم کیا کہیں گی لونگ مجھ ابھی راستے میں یہ حاصل ہو گیا دیکھیں جی یہ جو وزیر قاتلہ ہے نا انہوں نے تین دن پہلے پریس کانفرنس میں کیا دیا تھا کون کون وزیر قاتلہ جو ہمارے رانہ صاحب ہے رانہ ٹنگرینا صاحب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم خان کو اچھی طرح دبائیں گے اور ہم ان کو ماریں گے آج جو کچھ ہوا ہے یہ انہی کے عراقوں میں ہو رہا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ عوام اس وقت پوری طرح عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے یہ گراس کریں یہاں لاکھوں لائشیں گرا دیں گے لوگ یہاں ہر کارکن مرنے کو تیار ہے خان سے پہلے آج آدھے نکلے ہیں کل ہم دگنے یہاں سے نکلیں گے کہاں کس کس کا خون ارشد شریف کا خون ہماری اس بچی صدف کا خون یہ کیوں خون بہانا چاہ رہے ہیں ہمارے پور امن مارچ کو ہم نہتی عورتیں ہیں ہم بچوں والی ہیں ہمارے بچے ساتھ ہیں ہماری بیٹیاں ساتھ ہیں ہمارے بھائی ساتھ ہیں ان کو کیا تکلیف ہے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ عمران خان کی آواز کو روکا جائے یہ عمران خان کی آواز کو نہیں روک سکتے ہر گھر میں عمران خان موجود ہے ہماری پوری یود عمران خان ہے میڈم کیا کہیں کہ لونگ مارچ یہاں پر روک دیا گیا ہے نہیں لونگ مارچ نہیں رک سکتا میں بات کرلوں لونگ مارچ نہیں رکے گا میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آپ کو لگ رہے ہیں نا یہ غم و غصہ اس لیے کہ خان صاحب کو گولی لگی ہے یہ غم و غصہ اس بے بسی کا ہے کہ خان صاحب ہمیں کہہ نہیں رہی جو ہم کرنا چاہتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے خان صاحب ہمیں اجازت نہیں دے رہے وہ شخص ابھی بھی ملک کا سوچ رہا ہے ابھی بھی وطن کا سوچ رہا ہے ہم جو چاہتے ہیں ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ان لوگ کے دروازوں کے اندر گزے ہیں ہم لوگ ان کی دیواریں پھیلان کے اندر گزیاں ان کو گربانوں سے پکڑ کے سڑکوں میں گزیٹیں یہ تمام وہ لوگ جو ہمیں انصاف نہیں دیتے ان کو گزیٹیں وہ تمام لوگ جو ہمارے عرشت شریف کے قاتل ہیں ہم ان کو گزیٹیں ہم اس رانہ سنا اللہ کو اس کے گھر سے باہر گزیٹ کے لے کے ہیں یہ دس قدم پر ایچ بلوک ہے ہم اس ایچ بلوک میں جانا چاہتے ہیں ہم جاتی عمرہ جانا چاہتے ہیں یہ غم و غصہ اس چیز کا ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب اجازت نہیں دے رہے میں خدا کی قسم کہا کے کہتی ہوں میں اپنے اس وطن کے جنڈے کی قسم کہا کے کہتی ہوں مجھے ابھی عمران خان اجازت دیتے ہیں میں ان کو بتاؤں کہ پھر میں نے بتاؤں یہ سری لنکا بھول جائیں گے یہ بھول جائیں گے سری لنکا موڈل کیا ہوتا ہے یہ غصہ اور یہ غم جو ہے نا ہمارے اندر خدارہ اس کو اندر ہی رینے دیا جائے ہمیں اس حد تک مجبور نہ کریں جس حد تک ہم نہیں جانا چاہے میڈم کیا کہیں گی خان کی کول کا ویٹ ہے ابھی لیکن ہم خان کی لیڈرشپ کے اندر ہر چیز ان کی مطابق کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں بتا ہے کہ ہمارا لیڈر ہمارے لیے بہترین سوچ رکھتا ہے لیکن یہ ہمارے صبر کا امتحان لے رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ ہم چپکے سے ابھی گھروں میں جا کے سو جائیں گے اس کے بعد ہم سو جائیں گے گھروں میں ان کو ہم چوکوں میں لٹکائیں گے انشاءاللہ اپنی زندگی میں دیکھیں گے ہم ان کو لٹکے اور ان کی لاشیں ایک ایک مہینہ سڑکتی گلتی رہیں گی ہم نے نہیں اتارنی ہم یہ کریں گے ان کے ساتھ اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھتے ہیں ہمیں ڈرا سکتے ہیں آج کے اندر کا ذمہ دا صرف پیڈی ام حکومت ہے میں بس یہ بتا جاؤں ٹھیک ہے نادر یہ آپ نے کارٹونوں کی بات سنی مجھے دیتے ہیں اب تک